دوستو ریچ ایک مشہور درندہ ہے ریچ تنہائی پسند ہوتا ہے چنانچہ جب موسم سرما آتا ہے تو یہ اپنی کیامگاہ میں داخل ہو جاتا ہے اور جب تک کہ ہوا میں اتدال پیدا نہیں ہو جاتا یہ اپنی کیامگاہ سے باہر نہیں آتا چنانچہ زوران اس کو بوک لگتی ہے تو یہ اپنے ہاتھ پاؤں کو چاٹ لیتا ہے جس سے اس کی بوک رفع ہو جاتی ہے جب موسم ربی آتا ہے تو یہ اپنی کیامگاہ سے نکلتا ہے اور اس وقت یہ انتہائی فربا ہو جاتا ہے ریچ مختلف طبیعتوں کا حامل درندہ ہے کیونکہ اس کی غزہ میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو درندے کھاتے ہیں اور وہ چیزیں بھی جو مویشی کھاتے ہیں نیزین چیزوں کو بھی کھاتا ہے جو انسان کی غزہ میں شامل ہیں مثلاً پھال اور شہد وغیرہ ریچ کی فطرت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب موسم ربی آتا ہے تو یہ اپنی مادہ کو لے کر کسی تنہائی کی جگہ پر پہن جاتا ہے اور مادہ کو چیت لٹا کر جفتی کرتا ہے مادہ جب بچے جنتی ہے تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ مخص گوشت کا لثرا ملوم ہوتا ہے یعنی ان کے ہاتھ پوں اور دم وغیرہ کی شراحت نہیں ہو سکتی ریچنی بچوں کو چونٹیوں کے ڈر سے جاب جالیے پھڑتی ہے اور ان کو چارتی رہتی ہے یہاں تک کہ ان کے ازا نمدار ہو جاتے ہیں اور وہ سانس لینے لگتے ہیں مادہ کو بچوں کی ولادت کے وقت بہت سختی جلنے پڑتی ہے حتیٰ کہ بعض اوقات اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مو کی طرف سے بچے جنتی ہے اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ مادہ بچوں کو دیکھنے کے شوک میں وقت سے پہلے ہی بچے پیدا کر دیتی ہے اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ مادہ کو وطی کا شوکہ سے زیادہ ہوتا ہے لہذا وہ اس شوک کو پورا کرنے کے لیے بچوں کو قبل از وقت جنم دیتی ہے چنانچہ بعض زفا مادہ فرتشوت کے سبب انسان کی طلبگار ہوتی ہے معاملہ اس کے برقس بھی ہے کیونکہ ریچ کا نرب بعض وقت اور سے مباشرات کا خواہ ہاں ہوتا ہے اور یہ عمر باور مشاہدے میں بھی آ چکا ہے ریچ کی ایک خاص صفت یہ ہے کہ یہ موسم سلمہ میں بہت فربا ہو جاتا ہے چنانچہ سالت میں جب وہ ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے تو جب تک چودہ دن نہیں گزر جاتے تو وہ اس جگہ سے جنبش نہیں کرتا اس کے بعد بطری جس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور یہی وقت مادہ کے وضع حمل کا بھی ہوتا ہے جب مادہ بچے جن کرش قصہ حال ہو جاتی ہے تو وہ بچوں کو سامنے رکھ کر جی بہلاتی رہتی ہے اور اگر کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو فوراں بچوں کو لے کر کسی دراحت پر چڑھ جاتی ہے دوستو اس کا کھانا حرام ہے اس لیے کہ یہ ایک ایسا دنیدہ ہے جو اپنے سامنے کے دانتوں سے غزہ حاصل کرتا ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ناب نہ ہوتے یعنی اگر اس کے سامنے دانت نہ ہوتے تو یہ حلال ہوتا دوستو اگر ریچ کے سامنے چار دانتوں کے برابر والے دو دانت عورت اپنے دودھ میں ڈال کر بچے کو پلا دے تو اس کے دانت آسانی سے نکل جائیں گے ریچ کی چربی کی مالش برس کو ختم کر دیتی ہے اگر ریچ کی دہنیاں کپڑے میں باندھ کر کسی انسان کے بازو پر باندھی جائے تو اس شخص کو درندو کا خوف نہ ہوگا اور اگر یہی آن کسی دائمی بخار والے مریض کے بدن پر لٹکا دی جائے تو دائمی بخار جاتا رہے گا اگر ریچ کے پتے کو دہنی ران پر باندھ کر انسان وطی کر لے تو جب تک اس کی خواہش ہو وطی کرتا رہے گا اس کو وطی سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا بچے پر ریچ کی چربی ملنے سے بچہ ہر برائی سے محفوظ رہے گا ریچ کی چربی اگر ناسور میں بھڑ دی جائے تو ناسور بلکل ختم ہو جائے گا اور اگر کسی کتے پر اس کی چربی مل دی جائے تو وہ کتہ پاگل ہو جائے گا اور اگر کسی بدخلق بچے کے گلے میں اس کی خال کا ٹکڑا پہنا دیا جائے تو اس بچے کی بدخلقی دور ہو جائے گی اور اگر ریچ کا خون آنکھ میں لگا دیا جائے تو آنکھ کے پپوٹو پر بال نکلنا بند ہو جائیں گے ریچ کی دھانی آنکھ سکھا کر اس بچے کے گلے میں ڈال دی جائے جو سوتے میں ڈڑتا ہو تو اس کا ڈرنا ختم ہو جائے گا دوستو ریچ کو خواب میں دیکھنا شار سختی فتنہ اور بعض اوقات مکروف ریب کی علامت ہے اور کبھی اس کا خواب میں دیکھنا کسی باری جسم کی عورت کی علامت ہے جس کے دیکھنے سے دل میں دہشت پیدا ہو اور اس کا پشاک گانا بجانا ہو کبھی خواب میں ریچ دیکھنے کی تبیر قید یا کسی ایسے دشمن کی ہے جو مکار چور ہو اگر کوئی شخص خود کو ریچ پر سوار دیکھے تو اس کو علایت حاصل ہوگی بشرتیہ وہ اس کا ہل ہو ورنہ اسے مراد غم اور خوف ہوگا جسے بعد میں نجات مل جائے گی اور کبھی اس کی تبیر سفر کرنے اور پھر گھر واپس آنے سے دیتے ہیں دوستو وڈیو اچھے لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹ سوی دشانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل ایک ایک پر کلک کر کے آل نوڈیفکیشن کو انیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی وڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں